لیکن یہ اپنی ماں کے ساتھ ہیں تو ماں اور بچوں کو جو تیمپریچر چاہیے ہوتا نا پہلے دن شدید سردی میں کیسے بچے نکلوائے جاتے ہیں مرگی کے نیچے سے اور کتنا تیمپریچر دیا جاتا ہے ان کو کیسے رکھے جاتے ہیں اس دسمبر کے موسم میں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے بچے بھی نکلنے شروع ہو گئے ہیں جو ہم نے وائٹ مرگی کے نیچے بٹھائے تھے تو انشاءاللہ سارا کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو کیسے ہیں آپ اچھا آج کال ہے سردی ہیں بہت زیادہ سردی ہے اسمان دکھائیں ذرا اوپر جو ہے دھوندوالا سین ہے اوپر جو ہے وہ دھوندوالا سین ہے اور ہلکیل کی بارش بھی ہو رہی ہے آپ کو پتہ دسمبر شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں مرگی سے بچے نکلوانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ اس دسمبر میں بچے نکلوانے چاہیے ہیں کہ نہیں ہاں اگر آپ پال سکتے ہیں تو ضرور نکلوائیں تو میرے کچھ ایکز ہوئے تھے تو میں نے آپ کو پتہ ہے رکھے تھے آج ان کے بچے نکل رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کے جو نئے بچے نکلیں وہ بیمار نہ ہو صحیح رہے تو آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا کچھ انتظام کرنا پڑے گا پہلے اگر آپ ایسے ہی نکلوا دیں گے تو پھر آپ کے بچے صحیح نہیں پلیں گے انتظام کیا کرنا ہے ہم نے اس آگے کریں دکھائیں ہم نے اس کیج کو ہی بروڈر بنایا ہویا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سمان لگا ہویا ہے یہ اب میں دو سو وارٹ کا ایک بلب لے کے آیا ہوں میں یہ لگاؤں گا پہلے سو وارٹ کا لگا ہویا ہے لیکن وہ نہ کافی ہوتا ہے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز اس میں کروں گا سردی ہے تو کیڑے مکونوں کا اتنا ڈار نہیں ہوتا لیکن بکٹیریاز ہوتے ہیں کیجز کے اندر مٹی کے اندر بکٹیریاز ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ نیچے دکھائیں یہ جو راکھ ہوتی ہے لکڑی کی یہ وہ ہے میں یہ ڈالوں گا کیج میں اور ساتھ میں بلب لگاؤں گا تمپریچر کتنا رکھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا مرگی کو لے کے آتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سارا کس طرح سے آپ نے مرگی رکھنی ہے آج یاد رکھئے گا کہ بیسویں دینا ہے اور بچے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچے ہمارے نکلیں وہ اچھے ایڈموسفیر میں باہر آئیں یہ نہ ہو کہ ہم سردی میں نکلوائیں اور بعد میں ہم ان کو اس بروڈر میں شفٹ کر دیں تو پھر بچوں کی صحت پہ راکھ ہم نے ڈال دی ہے ہلکی ہلکی سی رہ پھوار پڑ رہی ہے اس وقت بارش سی ہو رہی ہے اوپر دکھائیں اسمان ہلکی ہلکی سی پھوار سی پڑ رہی ہے اس وقت تو اب میں نے تمپریچر سیٹ کر دی ہے راکھ ڈال دی ہے تو دوستو انٹے ہم نے سیٹ کر دی ہے تمپریچر سیٹ کر دی ہے کتنا سیٹ کیا ہے یہ جب مرگی بٹھائیں گے یہاں پہ لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے یاد رکھئے مرگی یہ کڑائی میں بیٹھی ہوئی ہے اور بچے نکلیں آپ اوپر دکھائیں ہلکی 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 سی پھوار پڑ رہی ہے اس وقت تو میں نہیں چاہتا کہ بچے باہر نکلتے ہی ٹھنڈے ہیں اور وہ ان کو کوئی نقصان ہو تو چلیئے میرے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں مرگی کو لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے مرگی کو بٹھائے ہوئے مرگی کے لیے تو یہ ایڈموسفیر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جو نکل رہے ہیں ابھی ان کے لیے یہ مسئلہ کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا ایک ٹوٹا بھی ہوئے اور یہ بڑا مشکل کام ہے اب مرگی کو یہاں سے ادھر شفٹ کرنا لیکن ان کی صحت کے لیے ان کی بچوں کی کیر کے لیے ہمیں یہ اقدام اٹھانا پڑے گا بڑے احتیاط سے بڑے آرام سے اس کو ہم نے شفٹ کرنا ہے ٹیمپریچر کتنا رکھنا ہے میں نے انتیس سیٹ کر دیا ہے اگر یہ بچے برودر میں ہونا تو اتنے زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت نہیں ہوتی بچے برودر میں نہیں ہیں بچے ہیں اپنی مدر کے نیچے تو اس لیے ہمیں ٹیمپریچر کی جو ہے وہ انتیس ضرورت ہے تاکہ مرگی کو بھی اٹھائیس سے آپ نے انتیس ٹیمپریچر رکھنا ہے تاکہ مرگی کو بھی کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو اور آرام سے بیٹھی رہے اس کو زیادہ گرمی نہ لگے اور جو بچے ہیں ان کے لیے بھی جو مناسب ٹیمپریچر ہے وہ ہو تو اس طرح سے آپ نے بٹھا دینا ہے اب ہم اس گیٹ کو بند کر دیں گے ہم اس گیٹ کو بند کر دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ڈسٹرب نہ کریں جب یہ سارے بچے نکل آئیں گے تو پھر ہم یہ والی کڑائی اٹھا دیں گے اور جو ٹیمپریچر ہے ہم اتنا ہی رہنے دیں گے اٹھائیس سے انتیس اگر یہ مرگی کے نیچے نہ نہ ہو اکیلے بچے ہوں تو پھر ان کو پینتیس سے چھتیس ٹیمپریچر چاہیے ہوتا پہلے دن لیکن یہ اپنی ماں کے ساتھ ہیں تو ماں اور بچوں کو جو ٹیمپریچر چاہیے ہوتا نا پہلے دن بلب کے ساتھ تو وہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے اٹھائیس سے انتیس آپ نے رکھی مید کروں گا آپ کو یہ ہماری کوشش اچھی لگی ہوگی یہ سارا کچھ آپ کو اس لیے کر کے بتایا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ اس سردی کے موسم میں جہاں اگر دندے پڑ رہی ہو پھوار پڑ رہی ہو اور کافی ٹیمپریچر نیچے ہو تو اس موسم میں آپ نے کس طرح سے اپنے جو مرگی کے بچے ہیں یا مرگی ہے کس طرح سے آپ نے جو بروڈی مرگی ہوتی ہے اس کو رکھنا ہے تو امید کروں گا آپ کو ویڈیو چھے لگی ہوگی ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ